بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر میں ہوں محمد عمر اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز پر پروگرام جائزہ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات سچ بولیں یہ عادت کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دے گی پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں وزیراعظم کا دور ہے گلگل بلتستان دو روزہ یہ دورہ ہے اس پر آج ڈسکشن کی جائے گی جبکہ سرکار کا ہنڈی کے خلاف آپریشن رنگ لانے لگا روپیہ تگڑا ہونے لگا اسی حوالے سے بات کریں گے ان ٹاپکس پر سٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعرف کروانے صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار الفط مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے الفط صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سے دیکھنے سے تو دیکھئے وزیراعظم پاکستان نوارہ اللہ کاکر صاحب کی زیر ستارت گلگت بلتستان کبینہ کا اجلاس بھی ہوا جس میں جو گلگت بلتستان کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی اور گلگت بلتستان میں جو ترقیاتی منصوباجات ہیں جو جو منصوباجات شروع کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی وزیراعظم کو اگاہ کیا گیا اور اس حوالے سے جو مسائل ہیں وہ ان سے بھی وزیراعظم کو بتایا گیا اور اس اجلاس میں وزیراعظم نے بحثے کیا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ کسی صورت کوئی انتشار پھلانے کی اجازت امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہدایا ہے اور اس حوالے سے وزیراعظم نے جو امن و امان کو خراب کرنے اور انتشار پھلانے والے جو اناثر ہیں ان کے خلاف سختی سے کاروائی جو ہے وہ وزیراعظم کی طرف سے ہدایت کی گئی اور اسی طرح صوبے کے اندر جو گندم کی کاشت ہے اس کو بڑھانے کے لیے سبسیڈی کا معاملہ جو ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ گلگت بلتستان میں تلیم کی شعبے کے اندر صحت کے شعبے کے اندر صحت کے شعبے کے اندر اور دیگر جو شعبہ جات ہیں ان کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیز ہوئی اور اس دوران یہ بھی وزیراعظم کو بریفیں دی کہ اس طرح جو سکولوں کے بچوں کا جو غزائی پروگرام ہے وہ کس طرح چل رہا ہے اس کی کیا صورتحال اور اس کے ساتھ جو سکولوں کی امارتیں ہیں اور جو ان کی اثر نو جو ہے تمیر کے حوالے سے بھی جو منصوبہ ہے اس سے بھی اگاہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو خاصتہ حال سرکاری امارتیں ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ اگاہ کیا گیا اور اس طرح گلگت بلتستان کے جو مجموعی مسائل ہیں ان پر جو ہے اس اجلاس کے اندر پوری طرح غور و غوظ ہوا اور وزیراعظم پاکستان کی طرف سے گلگت بلتستان کی حکومت کو گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں اور خاص طور پر آہ جو ترقیاتی منصوبہ جات ہیں اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہر قسم کے تعاون اور مدد کا جو ہے آہ وہ یقین دلائے گیا اور آہ وزیراعظم کی طرف سے مختلف مقات پر فکر کے جو اقابرین ہیں اور جو گلگت بلتستان ہے مہندی شاہ وہ بھی آہ ان سے بھی آہ وزیراعظم کی ملاقات ہوئی آہ باقی جو سیاسی اقابرین ہیں جی آہ ان کے ساتھ بھی جو ہے آہ وہ وزیراعظم نے ملاقات کی اور اس خطے کو جو ہے آمن کا جو ہے جو ہے وہ بنانے پر آہ جو ہے وہ آہ اس طرح اتفاق کیا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے نا الفت مغل سب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر جو ہیں کافی ایکٹیو بھی ہیں اب بلوچستان کا بھی دورہ کیا ایسی طریقے سے اب گلگت بلتستان کا دورہ کریں یادگار شہدہ پر سب سے پہلے جا کر حاضری تھی اور بڑا واضح انہوں نے جو ہے بریفنگ لی جو کابینہ کا جلاس تھا انہوں نے بریفنگ لی صوبے کی ساری صورتحال کے حوالے سے عمر صاحب بہت شکریہ آہ وزیراعظم صاحب کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بڑا بروقت دورہ ہے صحیح کیونکہ وہاں پر کچھ لوکل ایشیوز کچھ چیزیں تھی جن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی انڈیا رہے اور الحمدللہ وہاں کے مقامی لوگ دشمن بول تو ہمیشہ علفت مغل صاحب ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی مقامی لوگ کھڑے ہوئے اور الحمدللہ وہاں پر بڑے پرامن حالات ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک کچھ ایشیوز زیر ہے لوگ لی ایشیوز آتے ہیں اس کو حل بھی کیا جاتا ہے اور وزیراعظم صاحب جب یہ گئے ہیں کسی کو انتشار پھلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ ہمارا زیر وزیراعظم صاحب کا وہاں پر جانا یہ ہمارا لیے بہت اہمیت کا حمل ہے دوسرا ایشیوز کہ وہاں پر جو لوکل ڈریلمنٹ کے ایشیوز ہیں اس پر بہت زیادہ انہوں نے فوکس کیا اور انہوں نے واقعی کابینہ جو ہے جی بی کابینہ کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی وہاں پر جو تعمیر و ترقی کے منصوبے ہیں جو پینڈنگز تھے ان کو انہوں تیز رفتار کرنے کی کوشش کیا اور کہا ہے کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے ان کو کمپلیٹ کیے جائے پھر وہاں پر گندم کا ایک ایشیو ہے وہاں پر ان کو خود انہ ساری کی جانب گمزن کرنے کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہے سیر وزیراعظم صاحب کہ ہم آپ کے ساتھ کے لیے زمین موجود ہے یہاں پر بلکل آپ اپنی گندم ہوگا ہے خود انہ ساری کی جانب گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہاں لے جانے کے لیے تو میرے خیال میں یہ بہت اہمیت کا حامل دورہ ہے بہت اچھا دورہ ہے اور یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ جو بھی آئین اور قانون سے ماورہ اقدام کرنے کی کوشش کرے گا زہر ہے ریاست اس کا راستہ روکے گی اور یہ دشمن کو بھی پیغام ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ریاست اپنی رٹ جو ہے وہ قائم کریں گے نگران پرائم میریسٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یہ جو عفر صاحب نے بات کی ہے گندم کی کاشت کے حوالے سے سب سیڈی کا جو معاملہ ہے اس وقت بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ گلگل بلتستان کے اندر گندم اور چینی جو ہے وہ سب سے بھی کے تحت جو ہے گلگل بلتستان کو فراہم کر رہے ہیں بڑے بڑے سستید آپ میں گلگل بلتستان گئے تھے مجھے تو میں جب وہاں پہ گندم کا ریٹ اور آٹھے کا ریٹ دیکھا تو میں بڑا حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا ہاں کہ زہر ان کو سبسیڈی پہ گندم کی جاتی ہے تو میں خوش بھی ہوا ہیران بھی ہوا کہ اتنا سستا آٹھے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ہاں زہر ہمارے بھائی ہیں وہاں پر اور اور آپ جو وزیراعظم صاحب نے سر یہ بہت تاریخی اقدام ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کو خود انہصاری کی جانب لے کے جا رہے ہیں کہ وہ کسی کے کسی کی وجہ سے یا کسی کا رمو نہ دیکھتے رہے خود انہصاری کی جانب گلگل بلتستان کو لے کر جانا اور وہاں سر سب سے امپورٹنٹ یہ ایک بڑی اور ڈویلمنٹ ہوئی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو سی پیک انٹری پوائنٹ ہے اب وہ گلگل بلتستان اور اب گلگل بلتستان کے جو مختلف فروٹس ہیں اب وہ بھی چینہ کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کا یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپنٹ ہے اور چہری جو ہے وہ بینل قوامی میار کی وہاں گلگل بلتستان میں ہوتی ہے اور چہری کی دس سے پندرہ جو کمپنیاں ہیں جو سر پوشک میں باجات مجھے یاد الفت مغل صاحب گئے تھے دو سر پہلے تقریب ان کو اب چہری جو ہے گلگل بلتستان کی وہ اب چین کو ایکسپورٹ ہوا کرے یہ بڑی اہم یہ بھی ڈیویلمنٹ ہے ایک تو وزیراعظم صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہے وہ ٹویٹر پر اپنے لوگوں کو یہاں چیز سے بخبر رکھتے ہیں اور یہ یہ دنیا فالو کر رہی ہوتی ہے تو ہم نے وہ اتنے رچسٹ علاقے ہیں قدرت کے حسن سے مالا مالا بلکل پاکستان کا اگر اصل مصبت چہرہ جو دنیا کو دکھایا جانا چاہیے تو یہ گلگل بلتستان جس ٹوریزم کی آپ بات کریں پوری دنیا تقریبا ہم نے سفر کیا لیکن پاکستان جیسی خوبصورتی کہیں پہ نہیں ہے گلگل بلتستان کشمیر بلوچستان سندھ میں بھی بہت خوبصورت مقامات ہے پنجاب میں بھی وزیراعظم صاحب کا شاید آج حمزہ بھی ان کا ہے جانے کا تو زہر ہے وہ خوبصورت مقامات اس کو وزیراعظم صاحب جو ٹویٹر پر جتنے سرگرم ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی توجہ ہوگی یہاں سے لوگ فوکس کر رہے ہوتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے چیزوں کو تو یہ ہمارا یہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایکٹیو ہوگا ہمارا ٹوریزم ایکٹیو ہوگا زہر ہے جب ٹوریزم ایکٹیو ہوگا ہے تو ہمارے ملک میں سرمایہ آگا سرمایہ آگا وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہوں گے اور ہوتلنگ تو پہلے ہی وہاں پر بہت زیادہ اچھی چل رہی ہے اور اچھے ہیں وہاں پر امن و امان کی بہت خوبصورت اور بڑی زبردہ صورت جا رہے ہیں اچھے وہاں کے لوگ بھی بڑے مہمان نواز ہیں ہم جب بات کرتے ہیں تو الفت مغل صاحب آپ تو ان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز بھی ہوئے ہیں بالکل میں ہنزہ گیا ہوا تھا تو ہم ایک جگہ پہ الیکشن کا ریزلٹ کا انتظار کر رہے تھے تو تقریبا کوئی ایک گھنٹے کا ٹائم تھا بلند ترین پہاڑ بلند ترین بقام پہ تو ہنزہ کے کچھ دوست وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے اپنے دیرے پہ لے گئے انہوں نے بٹھایا ہمیں خوش کی موجات اور حیران رہ گئے ان کی مہمان نوازی بڑے مہمان نواز بڑے خوش اقلاق لوگ ہیں گلگت بلتسان کے لوگ اور خاص کر ہنزہ یاسین ویلی گزر ویلی تو بڑے خوش اقلاق لوگ ہیں اور ظہر ہے ہم نے سر اس چیز کو دنیا کے سامنے لے کر آنا ہے پوزیٹیف چہرہ پاکستان اپنا چہرہ دکھانا ہے اور سر اگر ہم نے فوریزم پر صرف توجہ دے دیں نا تھوڑی سی جو کہ وزیراعظم صاحب اب دے رہے ہیں اور پاکستان کا بھی چلے ہیں خوش اقلاق لوگ میں مان نواز لوگ اور میں اکمتا ہوں کہ وہاں پر جو ایجوکیشن ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑا ہائی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ سنے ہیں وہ بہت جو ہے نا ایک دلچسپی ہے وہاں پر لوگوں کی بچوں کی جو ہے پڑھائی کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے اور اس میں جو ہے وہ کہیں جو انجیوز ہیں ان کا بھی ایک بڑا جو ہے وہاں پر وہاں ایک کردار جو ہے اس حوالے سے نظر آتا ہے آہ ان کے تحت بھی جو ہے وہ وہاں سکولز اور تلیمی ادارے کہیں میں ہیں لیکن اجتماعی طور پر ایک یہ اچھی آہ وہاں پیش رہتا ہے اور وہاں پر آج جو ہیں وہ میری آج جو تلیمی ادارے ہیں وہ بھی اب آپ وہ ہر جگہ نظر آتے ہیں اور مجودہ ہمارے جو وزیراعظم ہیں ان کی طرف سے بھی اس دورے میں مجھے تو سب سے جانا جو فوکس نظر آیا وہاں پر وہ تلیم سیت اور آئی ٹی آئی ٹی پر بھی جو ہے اب وہ وزیراعظم نے جو ہے اس کو فروغ دینے کی باتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آئی ٹی جو ہے یہ جو ہماری آہ اسکری اور سیاسی قیادت نے آہ جو ایس آئی ایف سی سپیشل انویسمنٹ فریلیڈیشن کاؤنسل بنائی ہے اس کا جو چار نکاتی ایجنڈا ہے اس میں آئی ٹی بھی جو ہے اور یہ شبہ ہے اور سابق آہ جو حکومت ہے آہ اس نے یہ جو روہ مالی سال کا بجٹ دیا ہے اس میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے ایک بڑا پیکج جو ہے مراد کا جو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں وہ بھی دیا گیا ہے اور یقینا جو ہے وہ گلکت بلتستان کے اندر آئی ٹی کے شعبے کو آپ فروغ دینے کے لیے یہ جو پیکج ہے اس وقت چل رہا ہے آئی ٹی کا اس سے فائدہ بلکو ٹھیک ہے اور الفت مغل صاحب ہم جب بات کرتے ہیں وہاں پہ ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بھی جو ہے وہ وہاں پہ لیٹرسی ریٹ بڑا ہائی ہے اور پھر پر پرائیم نیسٹر جو ہے وہ کافی کنسرن نظر آئے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی حالات جاننے کی کوشش کی تاکہ وہاں پہ بہتری لائیں بڑے وہ میرے لیے بڑے زبردست اور حیرت کون مناظر تھے کہ جب وہ سٹوڈنٹس اور بچیوں کے ساتھ گھل مل گیا ہے بچیوں نے بڑی محنت کے ساتھ مختلف موڈلز تیار کیے تھے وہاں کے لوگ بہت زیادہ ہنر رکھتے ہیں بہت ٹیلنٹ ہے وہاں کے لوگوں میں اور یہ اچھی بات ہے کہ اب ہم وہاں پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں فوکس ہے ہمارا وزیراعظم صاحب دو روزہ دورہ وہاں پہ کر رہے ہیں بہت کم ہمارا وہاں پہلے جانا ہوتا تظہر ہے کچھ پلٹیکل اور بہت ساری ایشو سے لیکن وزیراعظم صاحب نے فوکس کیا ہے تقریبا ہر جگہ گئے ہیں اور امن امان کی صورتحال جہاں پر انہوں نے دیکھی وہاں پر مذہبی امانگی کے لیے اور ان کی کچھ مختلف جو پرائیویٹ وفود ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہیں جو وہاں کے بااثر اکابرین سے ملاقات جسے ہیں یہ جو الفت بات کر رہے ہیں کہ جو بینل مذہب امانگی ہے اس کے حوالے سے بھی وزیراعظم نے بات کی اور اس حوالے سے ایک جو مذہبی امانگی ہے اس کا ایک پلٹ فارم جو ہے اب وہ بھی وزیراعظم نے بات کیا تکہ خدا نہ کرے کوئی بھی ایشو آتا ہے تو وہاں کے جو بڑے زومہ ہیں جو بڑے اکابرین ہیں وہ بیٹھ کر آپس میں معاملات حل کریں اور الحمدللہ یہ بڑا پوزیٹیو ہے کہ وہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وزیراعظم صاحب جب وہاں پر پہنچے تو اس سے پہلے پہلے معاملات حل ہو گئے تھے اور لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کا جو بھی ٹکتہ نظر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور وزیراعظم صاحب کا وہاں پر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ وہاں پر بہت امن امان ہے مذہبی ہمانگی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے پریشانی کی بات ہو اور وزیراعظم صاحب نے وہاں پر ہدایت بھی کی ہے کہ ایک ایسی کونسل تشکیل دی جائے جہاں پر لوکل لوگ بیٹھ کر دیکھیں اگر ایسیوز آتے بھی ہیں ظاہر ہے معاشروں میں جو کہیں پہ بھی ہوں تو وہ اس کو لوکل سطح پر حل کرنے کے لیے وزیراعظم صاحب کا بہت اچھا اقدام ہے کہ مقامی لوگ اپنے معاملات خود بیٹھ کر حل کریں جہاں پر حکومت کی ضرورت ہوگی تو حکومت اپنے خدمات دے بلکل اور احمد اگر اور وہاں پر سوری ایک اور بات پولیس کو انہوں نے بہت زیادہ اور ان کی تربیت پر زور دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ فاقی حکومت کی جہاں بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی مہیدین وانی صاحب آپ کے بھی دوست ہے ہمارے بھی دوست ہے وہ چیف سیکٹری ہے وہاں پر بڑے مہنتی اور بڑے قابل انسان ہے تو اور ان کے ساتھ الفت جو آئی جی گلکت بلتستان ہے وہ بھی انتہائی آہ پروفیشنل آہ جو ہیں وہ پولیس افسر ہیں جن کو وہ پہلے وہاں پر ڈی اے جی کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے گئے اور پھر پہلے بریفنگ لی دی گئی جب وزیراعظم کی زیرے صدارت جو ہے وہ ایک اجلاس ہوا تو اس میں کبھی نہ اجلاس ہوا پوری مکمل بریفنگ اس کے بعد خالد صاحب اور آپ دیکھیں اس ساری سیچویشن میں کہ پھر گلکت بلتستان مہدی شاہ سے مہدی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اکابرین سے ملاقات گئی مسروف ترین دن گزارا انہوں نے ہاں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھئے کہ تمام مقات پر فکر کے جو افراد ہیں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی وزیراعظم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں قیادت ہیں ان سے بھی وزیراعظم نے ملاقات کی اور گلکت بلتستان کے جو حالات اور معاملات ہیں اور وہاں جو ترقیق عمل ہے اس کو تیز کرنے کے لیے جو ہیں تمام مقات پر فکر کی جو قیادت ہے ان سے تجابی ہے اور بیسے بھی ہمارے وزیراعظم صاحب کا سٹائل عوامی سٹائل ہے ایک دن میں کئی لوگ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کے ویوز جاننے کا موقع ملتا ہے اگر خدا نہ کرے کہیں پہ پرابلمز ہیں کہیں پہ مسائل ہیں ان کو بروقت حل کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ اور امرجنسی سرویس بھی وہاں پہ جو ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے کام کر رہی تھے کیونکہ ٹوریزم پلیس ہے وہاں پہ ٹوریزم بہت ہے دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ سیر و سیہات کے لیے علفہ صاحب وہاں پر جاتے تو وہاں پر ٹوریس گائیڈز ہیں اور سکاؤٹس ہیں گائیڈز ہیں جو میرے اپنے ساتھ ہمارے ساتھ واقع پیش آیا تھا جب میں الیکشن کی کوریج کے لیے وہاں پر تھا تو ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو تقریباً پدرہ بیس منٹ کے ہم نے کال کی تو وہاں پر ٹیم پہنچ گئی اور جب تک ہم وہاں سے روانہ نہیں ہوئے بڑے خوش اخلاق اور بڑے بہمان آواز ہو گئے نہیں بڑے اچھے پاکستان کے لوگ الحمدللہ چاہے وہ پشاور ہو کوئٹا ہو کراچی ہو پورے پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں بہت لاکھ لوگ یہ اچھا اخلاق ہماری پہچان ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور احمد وزیراعظم کی زیر صدارہ جو گلگت بلتستان کبینہ کا اجلاس ہوا اس میں گندم کی سبسٹی کی پیدا کے حوالے سے بھی بات ہوئی اس پر کیا کہیں دیکھیں عمر صاحب بہت شکریہ گزارج یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان چونکہ خود بھی چھوٹے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا یہ دورہ بڑا اچھا ہے اور پوری دنیا اور پورا پاکستان اس کے اوپر نظریں ہیں گندم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک سمگلنگ بھی اس میں ہو رہی ہے اور جو گندم کے حالات ہیں وہ بھی پورے پاکستان کے سامنے ہیں اور جو وہاں پر جو کبینہ کے ساتھ بیٹھ کر گندم کے اوپر بات ہے سبسٹائز کرنے کی بات کی جارہی ہے اور خصوصاً کہ گلگت کے لوگوں کو جو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو خودہ نساری کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے کہ ایسے بیج کو بویا جایا جس سے گندم کی مقدار جو زمین جو قابل کاشت ہے اس کو استعمال کیا جائے کیونکہ وہاں پر بہت لینڈ بھی موجود ہے استعمال کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو لینڈ بھی موجود ہے وہ زرخیز زمین ہے ہمارے سے زیادہ کیونکہ وہاں پر بہت کم اس کو یوز کیا گیا ہے اس لیے زمین قوت والی ہے موسم بھی بڑا ایفیکٹ ہے اور وہاں پر ظاہر بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو پانے کی بھی وافر مقدار ہے تو اگر وہاں پر گورنمنٹ جیسے خالے صاحب نے بھی کہا اگر گورنمنٹ وہاں پر جیسے ابھی ہماری حکومت توجہ دے رہی ہے ورزیز عرام صاحب اس کی توجہ خاص ہے کہ ہم نے ان کو خود انعثاری کی جانبے لے کر جانا ہے تو اگر یہ 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 چیز جاری رہی تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں گندم جو معاملے میں جی بھی خود انعثار ہوگا دیکھیں جو گلگت ہے اس کی چار ویلیز ہیں اس کی جو چار ویلیز ہیں گلگت بلتستان کی وہاں کا جو کسان ہے جیسے وہاں پر جو بات کی جاری تھی فروٹ کے حوالے سے بھی کہ فروٹ جو ہے وہ چائنس میں پوری دنیا کو دے جاتا ہے تو جب رائی فروٹ خصوصا ہم جب بات کرتے ہیں خوشک میوہ جات جو ہیں وہاں کے بڑے بہترین ہیں پورے پاکستان میں جاتے ہیں اور اب جس طرح بات کریں چیری چل فروٹ کی علاوہ بڑے بڑے اچھے فروٹس ہیں اس میں جو جیسے آپ میوہ جات کہہ رہے ہیں اکھروٹ بھی وہاں پر لوگ دیتے ہیں جا کر اور بھی وہاں پر بڑی اچھے جو خوشک میوہ جاتے ہیں چنگوزے ہیں فروٹ ہے ایک اور چیز بھی تھی وہاں پر جب ہم نے بھی ویزٹ کیا ہوئے تو یہ ہے کہ وہ بڑا حسین و جمیل علاقے ہیں وہاں پر لوگ بھی وہ پاکستان کا اصل چہرہ ہے پاکستان کے خوبصورت مناظر وہاں سے دیکھتے ہیں بلندو بالا پہاڑ ہیں اور جو خوبصورت لوگ ہیں دنیا کی دوسری بڑی چوٹی وہاں پر موجود ہے اور چوٹی کو سر کرنے کے لیے دنیا وہاں پر آتی ہے اور یہ ہے کہ اب جو انفرسٹرکچر وہاں پر بن رہا ہے وہ بڑی تیزی سے بن رہا ہے اور لوگ جو وہاں پر ہوتلنگ ہے یقین معنی ہے کہ ہوتلنگ بہت سستی ہے وہاں پر اور وہاں پر جو رہنے کا اور جو کھانے پینے کی چیزیں وہاں اچھی ہیں اور وہاں پر ایک اور جہاں پر تو بینس اور گائے کا دودھ لیا جاتا ہے وہاں پر ایک کاک قسم کا کوئی اور جانور ہے جس کا جو دودھ ہے اس کا دودھ جو ہے وہ بڑا فیمس ہے وہاں پر وہ مہمانوازی کے طور پر وہ دودھ پیش کیا جاتا ہے وہاں کی کسانت بہت اچھی ہیں پاکستان کی کروڑوں اکر جو ہے وہ تقریباً جو زمین ہے پاکستان کی وہ ساری کاشت کے قابل ہے اب دیکھئے کہ جو اس زمین کو کسی نہ کسی فارم میں جو ہے وہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے آپ اگر اس میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو سپیشل فیسلیٹیشن کانسل بنی ہوئی انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس زمین کو وہاں پر سٹڈی کی جائے اس کے مطابق وہاں پر بیج ہے بیج بھویا جائے یا کسی اصل تو یہی ہے زمین تو وہاں پر کاشت کر رہے ہیں وہ لوگ لیکن وہ پیداوار بہتر سے بہتر پیداوار کی جانب جو وزیراعظم صاحب نے جو بات کیا ہے کہ ہم آپ کو سبسیڈائی ریز پہ بیچ دیں گے بہتر بیچ دیں گے اور جہاں پر اور دیگر چیزوں کی ضرورتوں کی وہ دیں گے قابل کاشت ہے وہ ساری جگہ ہے لیکن اس کو بہتر سے زیادہ سے زیادہ پیداوار کم جگہ سے زیادہ پیداوار جو دنیا میں لی جا رہی ہے یہ دیکھئے عمر صاحب کے ایک ایسا شعب ہے جس کے اندر آپ فوری زرٹ لے سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ایسا ای ایف سی جو ہے سپیشل انویسٹمنٹ سیلیٹیشن جس پہ وزیراعظم انوارلہ کا کافی کنسرن ہوئی ہے اس کا جو ایجنڈا ہے جی اس میں جو سر فرس جہ شعبے کو رکھا گیا ہے وہ ایگری کلچر کا شعبہ ہے اور اس کی اس کے جو فوری ریزلٹ ہیں نتائج ہیں وہ ہم دو روز پہلے ہم ملتان میں تھے اور وہاں پر نواز شریف جو ایگری کلچر یونیسٹری ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ کنسٹریٹیف سیشن جو ہے آپ جن کے ساتھ تھے وزیراعظم پنجاب موسیل صاحب وہ تو بیسی بڑے ایکٹیم ہیں انہوں رکھا وہاں پر ملکی تمام ذریعی یونیسٹریز کے جو وائس چانسلر اور جو وہاں کے جو پروفیسر ماہرین تمام ذریعی شعبے سے تعلق رکھنے والی قیادت وہاں مجود تھی اور دیکھئے کہ جو سعود پنجاب کے اندر خاص طور پر جو کپاس کی فصل جو ہے اس کی کاش بڑھانے کا جو انیشیٹر وزیر اللہ پنجاب جناب محترم حاموث نظر نقوی نے لیا تھا اس کے ریزلٹ جو ہے نتائج نکلنا شروع ہو چکی سر موسیل صاحب جس کا جس کا جو ہے وہ کپاس کی جو ہے وہ پیداوار جو ہے وہ ہو رہی ہے اور رکارڈ جو ہے الفت بھائی اور میں اور آپ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ موسیل صاحب جس کام کا بیڑا اٹھا لیتے تو اس کو کر کے ہی دم لیتے ہیں اور ایسے ہی نہیں انہیں شہباز صاحب نے موسیل سپیٹ کا خطاب دے دیا تھا وہ بہترین انداز میں عوامی مسائل کو حل کرنا بھی جانتے ہیں اور یہ پنجاب کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جو وہ کسی کے کام ذمہ لگاتے ہیں یہ نہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں بلکہ انہیں یاد رہے ہیں یہ کئی کئی بار نیا حدف جو ہے آپ وہ دینے جا رہے ہیں وہ گندم کی آج جو پیداوار ہے پنجاب کے اندر اور گندم کی جو کاشت ہے اس کو بڑھانے کا جو ٹارگٹ ہے انہوں نے عزبکستان کا وزیٹ کیا اس پیشلی سے پر دے دیا ہے اور اس حوالے سے آج جو پنجاب کا جو اگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو واضح ٹارگٹ جو ہے آپ وہ گندم کے حوالے سے دے دیا ہے کہ زراعت وہ شعبہ ہے جس کے فوری نتائج سامنے آ سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ چاہے تو ایک سے دو سال کے اندر اندر آپ اپنی کانومی پر پاہن پر کھڑا کر سکتے ہیں آپ کے کسان کو سٹرن کریں زراد پر توجہ دیں بہتری آج دنیا کو فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز لہا گئے تو ہم وہ حل کر سکتے ہیں الفت مغل صاحب آپ سے مزید بات کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا بریک کی اجازت دیں تو تاکہ بریک لیں اس کے بعد پھر اس پر بات کریں گے موسیقی 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 اصطاق جزجوہ ایسا کیا ہے جمعای شکریہ در ایسا کیا ہے ہمجھے جب کمیتر ہے یہ ایسا کیاں جمعای شکریہ سا کے لئے جانب نہیں ہے شوکر طبیر صاحب کیسے بن گئے تو میسا کا ہاتھ چھوڑے یہ میرے حسنی یہ شخص اندر سے بہت غلیظ ہے بھابی بھابی تو لوگ اس کی عزت میں کھڑے مجھاتے ہیں اب کوئی لوگ اس کے نام پر پیتے رکھا ارے ہنا پر تو ہم اسی دن فیدار ہو گئے تھے جس دن ہم نے پہلی دفعہ اسے شوکر کے ساتھ کے چہری میں دیکھا موسیقی موسیقی اولفر صاحب حکومت کا ہنڈی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں روپیہ تگڑا ہو رہا ہے ڈالر نیچے آ رہا ہے جن جن کے پاس ڈالرز ہیں وہ کہنے کس طریقے سے فروغ کرنے نگران حکومت بہترین انداز میں اس حوالے سے کام کر رہی ہے جی بالکل عمر بھائی یہ بڑی خوشی کی بات ہے بڑی پریشانی یہ ہو رہی تھی کہ ڈالر ہم سے رک نہیں رہا آپ نے لیے تو نہیں ہوئے تھے نہیں میں نے نہیں لیے ہوئے تھے آپ کے پاس تھے ڈالر یہ ہے کہ ہمارے اندر کپیسٹی ہے یہ مصنوع بوران پیدا کیا گیا تھا اصل ٹرکس یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی کپیسٹی ہے یہ مصنوع بوران تھا اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ریاست نے ان لوگوں کے خلاف بھرپور کاروائی کیا اور یہ کاروائی جاری ہے ابھی بھی جن لوگوں نے ڈالر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ناجائز طریقے سے ان کے پاس وقت ہے یہ آپ کا ہمارا ملک ہے پیسے کے سر پہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے ایک ازادی کا اپنے ایک مزہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے اپنی قربانی دیں اپنے پیسے کو چھپائے نہیں اور جو ناجائز دولت ہے اب سر وہ بچے نہیں سکتے آپ نے جتنے طور طریقے تھے وہ سارے غیر ہے سب کے سامنے ہے اور بہت سارے ابھی بھی بہت سارے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جانے والا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں مجھے تو ڈالر اور بہت نیچے آتا ہو دکھائی دے رہا ہے آپ کو لگ رہے ہیں کہ ڈالر نیچے مزید آئے گا ہے دیکھئے ایک تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح تین سو تین سو روپے سے ڈالر جا چکا تھا تین سو سے نیچے آیا اور اب تین سو سے نیچے جو ہے وہ آ چکا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت کی طرف سے جو کریک ڈاؤن جو ہے وہ جو ڈالر کی جو سمگلنگ ہو رہی تھی اور ڈالر کی جو زخیران دوزی آہ ہو رہی تھی اس کے خلاف جو کیا گیا ہے اس کے نتائج نہیں کرے صحیح اور یقیناً اسے اس سب سے بڑا اس سے یہ ہوا ہے آہ کہ جو سپلائی آہ ڈالر کی جو سپلائی ہے مارکیٹ کے اندر آہ وہ جو ہے ایک دم بڑھ گی ہے جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اوپر مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ انٹر بینک سے نیچے آگیا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی آگے جو آہ وجہ ہے جو سٹیٹ بینک کی طرف سے بھی کچھ آہ نئے ریگولیشنز جو ہیں وہ نافذ کیے گئے ہیں صحیح اور جس طرح کہا گیا ہے یعنی ڈالر مزید نیچے آئے گا اب جو ایکسچینج کمپنیاں ہیں آہ ان کا جو سرمایہ ہے جو پیڈ اپ کیپیٹل ہے آہ اس کو بھی بیس کروڑ روپے سے بڑھا کر پچاس کروڑ روپے کر دیا گیا ہے اور جو بینکنگ سیکٹر اور بینکنگ سیکٹر کو بھی جو ہے وہ اب اجازت دے دی گئے ہے کہ وہ بھی آہ ایکسچینج کمپنیاں جو ہیں وہ بنائے اور اس سے پھر جو نارمل چینل سے آہ جو ڈالر کی خرید افرو ہوتا ہے آہ وہ ایک منظم طریقے سے آہ جو ہے وہ زیادہ اتار چڑھا ہو کے بغیر آہ جو ہے وہ ہو سکتی اصل میں یہ مصنوعی بوران تھا سٹے بازی کی جا رہی تھی اور یہ باور لوگوں کو رائے جانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ شاید ڈالر بلکل ناپید ہونے والا ہے ملے گا نہیں بہت مہنگا ہو گیا ہے لوگ دھڑا دھر خرید رہے لگے جو اس چکر میں تھے کہ ہمیں منافع ملے گا لیکن اب الحمدللہ اس کا مطلب ہے کہ روپے میں جان ہے ہماری ایکانومی میں اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے اپنے پاور پر کھڑا اور یہ بہت کوئی لمبے عرصے کا آپریشن نہیں ہے سر ایک ڈیڑھ ہفتے کا آپریشن ہے میں کوئی دیکھیں تین سو تیسے اس میں ڈالر مو کے بالا آکے گی رہے اور الحمدللہ مزید نیچے جائے گا یہ عمر صاحب صرف یہ ڈالر کے معاملے پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن جس طرح جاری ہے اس کے ہی نتائج نہیں نیٹر رہے بلکہ جو چینی کی سمگلنگ کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے بھی جو مصفت نتائج ہیں آپ وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اور چینی کی جو قیمت ہے وہ بھی اب جو ہے وہ تیزی سے نیچے آ رہی ہے اور لاہور کے اندر جو تھوک مارکٹ ہے اس میں وان سکسٹی ٹو روپیز تک جو ہے وہ چینی آ چکی ہے جبکہ ایکس میل پرائس جو ہے وہ ایک سو پنتالیس روپے پر ہے اور وزیراعلا پنجاب کی کوششوں سے اب جو شوگر میل ہیں ان کی طرف سے پنجاب حکومت کو ایک سو چالیس روپے میں آ چینی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی اور پھر پنجاب حکومت جو ہے اتوار بزاروں اور دیگر مقامات پر جو ہے اسے عوام کو ذریف ملے گا ضرورت مند ہیں زیادہ جو غریب طبقہ ہے ان کو سب شریکت ہے جو ہے یہ سستی چینی جو ہے یہ بھی فراہم کی جائے گی اور دیکھیں کہ جہاں سے کوئٹا اور بلوچستان کے اندر جہاں سے زیادہ چینی کی جو سمگلنگ کا معاملہ تھا وہاں پر ہی چینی سب سے زیادہ جو ہے وہاں کریک ڈون ہوئے جس کے انتیجے میں کوئٹا کے اندر جو ہے چینی ایک سو ساٹھ روپے پر جو ہے اب وہ آ چکی ہے دوسرا سر آپ کی جو تاجر برادری ہے اس کو اعتماد دیا گیا ہے جی کہ بالکل جی کچھ روز چند روز قبل جو آرمی چیف سے ملاقات ہی اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے اور دیکھیں یہ سارے ریزلٹس ہیں اس کے آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کا دفاع مضبوط ہوگا اب صاحب جنگیں بھی نا علفت صاحب جنگیں بھی نا اب وہ ویپن والی نہیں ویپن کے ساتھ ساتھ معاشی جنگ بھی ہے معاشی جنگ ہے صاحب جو قوم مضبوط ہوگی جس کے پاس اپنا پیسہ ہوگا جو اپنے بلب ہوتے پھر کھڑے ہو سکتے ہوگے وہی دنیا کا مقاملہ کر سکتے ہیں تو یقیناً آرمی چیف کو جاتا ہے یقیناً آرمی چیف کو جاتا ہے جو ترسٹ لیول جو ہے وہ تاجنوں کا دیا کہ آپ سر اس ترسٹ لیول کے آپ کو نتائج دنوں میں نظر آئے مہینوں کی بات نہیں ہے دنوں میں نظر آئے اس میں دیکھئے کہ جس طرح میں بات کر رہا تو بلکہ میں بات کر رہا اکیل کریم ڈیڈی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جب ہم ملاقات کے لیے گئے تھے تو مایوس تھے جب گھر لوٹے تو ہم پر امید ہیں یہی تو چیزیں خالی صاحب لوگوں کو امید دینی ہے دیکھئے یہ جس طرح بجلی چوروں کے خلاف بجلی چوروں کے خلاف اسی لاکھ یونٹ بجلی چوروں کا کھوج لگا لیا ہے اور اب جو ہے یقیناً اس سے جو ہے وہ بجلی کا جو ریٹ ہے اس پر بھی فرق پڑے گا کیونکہ جو لوگ ریکولر بیل دیتے ہیں بجلی کا بیل ادا کرتے ہیں ان پر جو ہے بجلی چوروں کا بوجھ نہیں پڑنا چاہیے تو یہ درست سمت میں حکومت نے ایک پالیسی جو ہے وہ بنائی ہے اور عمر صاحب آگے چل کر میں آپ کو بتا ہوں گندم کی کاشت ہونے والی ہے اور گندم کی کاشت میں ہمیشہ جو ہے وہ جو یوریا خاد ہے اور دوسری خاد ہے ان کی بھی سمگلنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اب یہ جو بلکو ٹھیک اور احمد تورخم بارڈر بھی بند ہے پاکستان نے افغان حکومت سے اپنے علاقے میں موجود ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بھی کیا دیکھئے جب ٹی ٹی پی ان کے ساتھ افغان حکومت کے ساتھ دوہا میں ہمارے جو مذاکرات ہوئے تھے جو دوہا معایدہ ہوا تھا قطر میں اس میں یہ بات بڑی کریر تھی کہ آپ کی جو سرزمین ہے فغانستان کی وہ پاکستان کے اخلاف استعمال نہیں ہوگی دیکھئے اب یہ جو تورخم بارڈر پچھلے چھ ساتھ دنوں سے بند ہے کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے یعنی کی تورخم بارڈر کے راستے سے فغانستان میں سمگل نہیں ہو رہی ڈالر وہاں پر جا رہا ہے یہ جو ڈالر کا ریٹ نیچھے آیا ہے اس میں مختلف عوامل افیکٹرز میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے یہ بھی ہے کیونکہ سمگلنگ جس طرح بھی خالد صاحب اور الفہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ سمگلنگ کو روکا گیا دیکھیں اگر آپ اگر آپ اگر آپ نہیں کریں گے اگر آپ انیسیٹیو نہیں لیں گے اگر آپ جو ہے وہ کب تک انتظار کرتے رہیں گے اس بات کا کہ ریاست کو بے یارو مدد کا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تو چیف آف آرمی سٹارپ نے جو فیصلے کیے ہیں نگران حکومت کے ساتھ مل کر انوارو لگ کاکڑ سب کے ساتھ مل کر جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ بلکل کلیر ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا دیکھیں بھارت جو ہے فغانستان سے جو فغانی پشیندے ہیں جو پاکستان سے سمگل ہو کر جو ڈالر جاتے ہیں تاکہ پاکستان کوئی نقابلے تلافی نقصان پنچا دیا جائے اس میں بھارت ملاوث ہے اور بھارت جو ہے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے پورا یہاں تک کہا گیا کہ چار سو ساڑھے چار سو تک جو ڈالر ہے اس کا خریدار بھارت تھا تاکہ یہاں سے ڈالر اٹھا لیا جائے اور جو اور ان کی تو ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے یہ کریڈٹ یقین ہے ہماری فوج کو جاتا ہے کہ ان کی ہر سازش کو نکاملہ دیکھیں تورخہ میں پچھلے دنوں پر افغانستان کے لوگوں نے آکر یہاں پر ایک چوکی بنا لی جن کے خلاف اپریشن کیا گیا اور حالیہ دنوں میں چترال میں بھی جو ہے وہ اپریشن کیا گیا چترال میں افغانی بھی جندے جو ہے وہ وہاں پر مجینی کے فائرنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے اور ان کے خلاف جو ہماری فوج ہے وہ ان کے خلاف بھی کام کریں تو سو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے جو جتنی سمنگلنگ ہو رہی ہے چاہے وہ ڈالر ہے جو بڑے پیسے ہیں جیسے میں اپنی ذاتی رہے میں یہ بات ضرور کہوں گا جو پانچ ہزار کا نوٹ ہے وہ بہت بڑا نوٹ ہے کچھ دنوں کے لیے کچھ دیر کے لیے تیکھیں وہ حکومت پالیسیز بنا رہی ہیں افغانستان کی میں ترخم بارٹر میں بات کروں گا تو ہم نے ایک بڑی قربانی دی افغان بھائیوں کے لیے سر ہمارے ہم نے تیس لاکھ کے قریب ان لوگوں کو ہم نے اب انہیں آئیسا ایسا یہ ہماری گورنمنٹ کا فیصل ہے کہ انہیں آئیسا ایسا ایسا اپنے وطن واپس جانا ان کا ملک ہوگی ہے لیکن افغانستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے پاکستان کو اب ریاست پاکستان کو اپنا مفاد عزیز رکھنا ہوگا پاکستانی ہمیشہ اپنا مفاد عزیز ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق افغانستان کا ہمارے بھائی ہیں مسلمان یہاں پہ کام کرے ٹھیک ہے لیکن ان کو ہم نے پاسپورٹ کے بینا آئی دی کٹ کے بینا ان کو کام کرنے دیا ہم نے ان کا خیال بھی اور وہ ریشم کا جو کاروبار کرتے ہیں ریشم کے کاروبار بھی یعنی کہ وہ دنیا سے مگوا کر کپرہ ریشم کا پاکستان کی مارکٹوں میں آ کر اس پر پاکستانی مارکٹوں میں اگر آپ دیکھیں نا صرف لاہور کی حوالے سے اگر بات کریں لیبرٹی اور ایگا یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے مفادات کے خیال رکھ رہو اور یہ اچھی بات ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کو اچھی بات صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ظاہر ہے ہم اپنا ترخم بارڈر ہم نے بند کر دیا اس سے کیا ہوا سمگلنگ روکی اس سے کیا ہوا جو انٹرفیرنس ہو رہی تھی ہمارے بارڈر کی وہ روکی اور ظاہر ہے جب آپ ہمارے بے گناہ لوگوں پر آپ کی سرزمین استعمال ہوگی تو پھر ہم ریاکشن تو اپنا دیں گے اور یہ ہماری ذمہ داری بھی اور ہم نے تو نیکی کی تین ہے علفہ صاحب ہم نے خالد صاحب ہم نے تو نیکی کام کیا افغانستان میں جو امن اگر ہوگا تو اس سے سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہوگا وہ پاکستان ہوگا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے خطے کے اندر خطے کا ہوگا وہ امن جو ہے پھیرائے گا اور اس کے لیے پاکستان نے جو ہے وہ ایک بڑی طویل ترین دہشت گردی کے خلاف قربانی ابھی تک دینے رہے ہیں جو جنگل لڑی ہے اور اس میں دیکھئے اسی ہزار سے زائد جو پاکستانی ہے ان کی قربانی اس میں شامل ہے اور پاکستان کی میشت کی بھی ایک بہت بڑی قیمت جو ہے وہ ہم نے ادا کی ہے ڈیٹھ سو ارب ڈالر جو ہے وہ جو ہے ہماری کانومی کو جو اس سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیں نقصان ہو چکا ہے لیکن بدقسمتی سے سابق پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جس طرح اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ تک جب پچھلی اس سے پچھلی حکومت تھی تو اس وقت جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس کے حوالے سے واضح نتائج نکلے تھے کامیابیاں ہوئی تھی لیکن پچھلا جو دور حکومت تھا پی ٹی آئی گا اس میں افغانستان سے جو ہے بڑی تداد میں غالباً دو ہزار کے قریب جو افراد تھے جو دہشت گردی کاروائیوں میں ملوث تھے پی ٹی ٹی بی کے لوگ تھے ان کو یہاں لاکر عباد کیا گیا اور ایک سو کے قریب جو بڑے خطرناک جو دہشت گرد تھے ان کو جھیلوں سے رہا کیا گیا اور اس سے جو دہشت گردی کا دیسرہ پاکستان سے ایک خاتمہ آہ ہو چکا تھا دوزار اٹھارہ میں تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے پھر لانے کی کوشش کیجئے اس کی بھی قیمت جو ہے اب وہ ہم ادا کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے کہ یہ اس وقت جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ دراصل پاکستان میں آج جو سرمایہ کاری لانے کا جو ایس آئی ایف سی کا جو منصوبہ ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بھی جو ہے وہ حدو بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو ایس آئی ایف سی کا جو غیر ملکی سرمایہ کاری کا جو منصوبہ ہے بھارت ہمارا بہترین دشمن ہے سی پیکس ہے بھی بڑا منصوبہ جو کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا ابھی حال سرگودہ میں ان کے یہ ایک سازش پکڑی گئی کہ کس طریقے سے وہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ایک وہ کروانے کی کوشش کی گئی تو وہ سارا بینوگاہ وہ ہر طرح سے جس طرح بات کرے لیں گے الحمدللہ ہم نے ہر موقع پر بھارت کے دات کھٹے کیے اس میں بھی ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اپریشن ضربیاز وہ ہم نے شروع کیا الحمدللہ ہم نے کامیاب بھی حاصل کی اور اب بھی یہ مٹھی برد دائشتگار دمارہ کچھ نہیں کر سکتے اگر ریاست میں فیصلہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ ہم ان سے نپٹیں گے اور امن ہماری منزل ہے اور انشاءاللہ ہم بہتے پورا امن لوگ ہیں جس طرح ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کی بات کرے تھے لیکن میں پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں لیکن امن کی خواہش کو کمزوری طوری سمجھنا چاہیے یہ تنہی ہو سکتا کہ ایک طرف سے امن کی بات ہو اور دوسرا لڑائی کی بات کرے دوسرا سازش کی بات کرے پھر اس کا جواب ایسے ہی ہوگا کہ تورخم بورڈر بھی مند کیا گیا پھر اس کا جواب یہ ہی ہوگا کہ آپ سخت فیصلی آپ دیکھ رہے یعنی کہ کروڑوں جو آئل ہے جو اس کا تیل ہے وہ وہاں پیٹرل جو ہے وہ وہاں سے سمگل کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے وہ اسی طریقے سے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھئے کہ افغانستان کے ساتھ جو امن ہے وہ ہمارا جو ریجنل سطح پر علاقہ سطح پر پاکستان کی ٹریڈ ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے اب جوڑا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ افغانستان آران اور روس کے ساتھ جو ہے وہ بارٹر ٹریڈ کی جو ہے وہ بقیدہ اجادت جو ہے وہ دی گئی ہے اور اس حوالے سے ہماری جو وزارت تجارت ہے وہ ایک ایسا رو بھی جاری کر چکی ہے کہ مال کے بدلے مال کی جو تجارت ہے اس قطعے کے اندر وہ بھی شروع کی جائے چکی ہے تو اس سے اگر امن متاثر ہوتا ہے افغانستان میں اور پاک افغان بارڈر پر تو اس سے یقینا ہماری جو ٹریڈ ہے بارٹر ٹریڈ ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو وز تیشی ریاستے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ مال کے بدلے مال کے حوالے سے جو ٹریڈ ہے وہ بھی پاکستان کی طرف سے اب اکثر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ آج شروع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ افغانستان کے اندر امن کے لیے جس طرح پاکستان کو فکر ہے اسی طرح چین کو بھی جو ہے بلکہ ٹھیک ہے اور دونوں ممالک بریکہ ہو رہے ہیں کہ یہاں پر امن جو ہے وہ قیم بل سکے وقت ہو رہے ہیں بریکہ بریک کے بعد آئیں گے تو مزید ملکی سیاسی صورتحال پر بات کریں ہم بات کریں گے ملک کے عام افراد کی زندگی پر عالمی افق کے بدلتے ہوئے حالات و نظریات پر ملک کا سیاسی و معاشی منظر نامہ کیا کہتا ہے پاکستان میں ترقی کی رفتار کتنی تیز ہے خوشیوں کے لمحات پر بھی ہوگا تبادلہ خیال شہر اقتدار کیوں ہے تمام اہم خبروں کا پہلہ گرد میں اٹے ہوئے تاریخی اوراک پر بھی ہوگی اماری ایسا موسیقی ویلکم بیک احمد بینل اقوامی سیاست کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ دنیا کے ملکوں سے بڑے بہترین رہے ہیں اور جس طرح ہم پورے پروگرام میں ڈسکشن کرتے رہے ہیں کہ ہم بڑے پور امن لوگ ہیں دیکھئے پچھلے کچھ سالوں میں جب دوزارٹھارہ کی حکومت آئی تھی اور جب جب وہ آئی اور جس طریقے سے وہ گئی ہے کائنی طریقے سے تو جو الزامات لگائے گئے دنیا کے اوپر اس سے تھوڑا سا نقصان ہوا ریاستے پاکستان کو پاکستان کے ایک دوست ممالک جو ہیں وہ نراز ہو گئے تھے ہمیں اپنے دوست ملکوں کا خیال رکھنا چاہئے جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کرے تھے کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں ایران کے ساتھ اور دوسرے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم برادرانہ تعلق آ چاہتے ہیں حتیٰ کہ یہ تک کہ جیسے ہندوستان بھارت ہمارا ہمسائے ملک ہے ہم اس کے ساتھ بھی برابری کی بنیاد پر بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اوورال بات کریں تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بھی ان کو جو ہے وہ بہتر کیا حالات کو پترہ سولہ سولہ ماہ کی جو حکومت تھی جو پرائیو سر شباسیب گزرے ہیں یہاں پر ان کی جو حکومت پی ڈی ایم کی جو حکومت انہوں نے بہتر تعلقات کی دنیا کے محلقات اور اس وقت بھی اگر بات کریں تو اب جو ہے نگران گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس پر ان کا فوکس ہے بلکل اس کے اوپر کام کریں دیکھئے جب آپ دنیا کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے آپ پورٹ ایکسپورٹ کیسے کریں گے آپ آپ آئی ٹی میں آگے کیسے جا سکتے ہیں پوری دنیا گلوپلائیس ہے اور دنیا کے ساتھ گلوبل ویلیج ہو گئے اور ہمارے نوجوان مزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اس میں بڑا اہم رول پلے کیا اور دنیا کے ساتھ آپ کو آپ کو مل کر چلنا ہوگا اس میں آپ کو زراعت میں چلنا ہوگا آئی ٹی میں چلنا ہوگا سنت اور تجارت کرنا ہوگی اس لیے ہمارے معاشی سیاسی اخلاقی قانونی ہر لحاظ سے دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور اب جو امریکہ کے سٹیٹمنٹ بھی کچھ دن پہلو ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست دو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس میں انٹرفیر نہیں کریں گے بھئی انٹرفیر کریں گے نہیں اور ہم کرنے بھی نہیں دیں گے اس وقت بلکل اسی طریقے سے بات کرتے ہیں خالد قیم صاحب کیسے دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ہمارے نگران حکومت کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو وزیراعظم انوارالحق کاکر صاحب جو ہیں وہ ایک طرف تو مختلف مقامات کا دورہ بھی کر رہے ہیں بلوچستان کا دورہ کیا پھر اب جی بی میں ہیں اس وقت گلگت پلتستان میں ہیں آج ہنزہ اور مختلف مقامات پر انہوں نے جانا ہے ساری چیزوں کو ساتھ اچھے طریقے سے ہم لے کر منیج کر رہے ہیں دیکھئے اس میں ہمارے جو نگران وزیراعظم پاکستان ہیں جناب مخترم انوارالحق کاکر صاحب ان کا ایک فوکس جو ہے وہ ہمیں جو ایس ای ایف سی جو سپیشل انویسمنٹ سیلیٹیشن کانسل کا جو ایجنڈا ہے اس پر عمل درامت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے اور یہ جو ایجنڈا ہے ایس ای ایف سی کا اس میں بھی دراصل ہمارے پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کیونکہ سعودی عرب خلیجی ممالک اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں وہاں سے ہی پاکستان میں جو ہے وہ بڑے پمانے پر جن چار شباجات زراعت مادنیات آئی ٹی اور لائف سٹاک اور تبانائی کے جو شباجات ہیں جن کا چھناو کیا گیا ہے ان میں ان ممالک کی طرف سے ان خلیجی دوست ممالک کی طرف سے پاکستان میں بڑے پمانے پر سرمایہ کاری کی جو ہے وہ یقین دہانی کروئے گئی ہے صحیح جس میں پچیس عرب ڈالر جو ہیں آہ وہ سعودی حکومت کی طرف سے پاکستان میں انویسٹ کرنے کی یقین دہانی کروئے گئی ہے اسی طرح پچیس عرب ڈالر جو ہیں وہ یو اے کی جو حکومت ہے ان کی طرف سے پاکستان میں انویسٹ آہ جو ہیں وہ کی جائے گی سرمایہ کاری کی جائے گی اور اس کے ساتھ دیگر آہ جو خلیجی ممالک ہیں جو سیلیکٹر جو منتح شعبہ جات ہیں سیکٹرز ہیں وہاں پر انویسمنٹ ہوگی تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اید پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو ڈفال سے بھی بچھایا تھا بلکہ بلکہ ٹھیک ہے جو آپ پاکستان میں سرمایہ کاری میری لے رہے لیکن اس طرح آپ نے فرمایا کہ بدقسمتی سے ایک سابق پی ٹی اے کے دور حکومت میں پاکستان کے جو دوست ممالک تھے چین سعودی ان کو نراز کیا گیا اور دیگر آج ممالک تھے ان کو نراز کیا گیا حالانا کہ ہر مشکل میں سب سے پہلے پاکستان کے جو دوست ممالک اور ہمیشہ ساتھ ہیں ایک اور خطرہ ان کے دور میں ہوا تھا کہ ہماری جو ٹریڈ ہے اس سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہے وہ یورپی یونئر اور امریکہ کے ساتھ ہے اور سائفر کے معاملے پر جس طرح ہٹ کیا گیا اس سے ہمارا جو جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا اور اس کے ساتھ ہماری جو سب سے زیادہ بڑا بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے ساڑھے چھے عرب ڈالر تک ہماری جو ٹریڈ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے جی اس سے بھی ہماری تجارت کو بھی نقصان اور علفت صاحب معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگی یقین اندرس صاحب دنیا ای ورڈ ہے اور آپ نے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے اپنے بہتر سے بہتر تعلقات رکھنا ہے اور وہ خود امریکہ میں صفیر رہے ہیں ان کی جاب یہی رہی ہے انہوں نے ساری زندگی اسی میں کام کیا ہے کہ سفارتکاری کیسے لوگوں کے ساتھ کیسے دنیا کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات قائم کرنے ہیں تو الحمدللہ اچھی چیزیں جا رہی ہیں اور پرائم نیسٹر انماراللہ کاکٹ صاحب کے حوالے سے مضبوط کریں تو پرائم نیسٹر صاحب وہ ٹیم لیڈر ہے انہی کی گائیڈنس پہ انہی کی ہدایت پہ پوری ان کی جو کابینہ ہے وہ کام اچھی ساکھ والی جو کبینہ ہے وہ تشکیل دی گئے کبینہ کے حوالے سے تو بلکل آپ درست بات کریں کہ وفاقی کبینہ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو گوھر اجاز صاحب جیسے لوگ دکھائی دیتے ہیں اور اسی طریقے سے جب دیتے ہیں مرتضی سننگی صاحب مرتضی سننگی صاحب صاحب بہت لازمی سے یہ سمجھتے ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اور ان کا ایک بڑا عدب اور احترام ہے اور ہر شخص جو ہے وہ ان کو عزت کی نظر سے دیتے ہیں صاحب اپنے اپنے شعبے کے ایکسپارٹ لوگوں ملایا گیا ہے اور کوئی پرچیس سسٹم نہیں ہے بلکل جو لوگ جو ڈیزرڈ کرتے ہیں ایٹی کے شعبے کے اندر اگر آپ دیکھیں اومر صحیف جو ہیں اومر صحیف صاحب کو انہوں نے قبر کیا ہے انہوں نے اس طرح جو ہے یہ ایٹی کے شعبے کو فروغ دیا جو انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے ایٹی یونسٹی یہ سارا اومر صحب مجھے یاد ہے کہ عرفہ کریم ٹاور اور اس طرح کے میٹرز دیکھ رہے ہوتے تھے تو وہ ایک بہت زبردست ذہن رکھتے ہیں پاکستان کو آگے لے کر جانے کا میشن رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے تمام شعبوں میں جو مہر مہر افراد ہیں اس کی ضرورت ہے اور جو جو وہ کام کر رہے ہیں کہ لوکلی سطح پر موبیل فون کیونکہ ہمارے ہم بہت زیادہ سیل فون کے استعمال بہت زیادہ ہوگی تو اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو سر ایک پورا پیکیج ہے جو اچھے لوگ ہیں جو کام کے لوگ ہیں اور اپنے اپنے شعبے کے ایکسپارٹ لوگ ہیں عمر صاحب نے ایٹی ریل بڑا کام کر رہا ہے نگران حکومت میں یہ ایپورٹنٹ بات ہے جس طرح سے عرفہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ مرتضی سولنگی صاحب کبھی اگر ہم ذکر کریں تو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں اہم خود سینئر جنرلسٹ ہیں جنرلسٹ ایک اپنی اچھی بہترین ریپیوٹیشن رکھتے ہیں اور اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں جو ایکسپارٹس آتے ہیں تو پھر بہتری ہوتی ہے یقینا سر اب دیکھیں مرتضی سولنگی صاحب انفرمیشن مرسٹر ہے تو ان کو ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ کیسے جنرلسٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے کہاں پہ کیسے مسائل ہیں ایون آپ کے اپنے ادارے میں پاکستان ٹیلویزن نیوز میں تو لوگوں میں ایک اعتماد آیا ہے کہ ہمارا جو سربراہ ہے جو ہمارا لیڈر ہے وہ خود ان مسائل کو سمجھتا ہے خود اس فیڈر سے دیکھئے کہ تمام جو میڈیا ہوسز ہیں ان کی طرف سے ویلکم آیا تمام جو میڈیا کے حوالے سے ہماری جو تنظیمیں ہیں اس میں سی پی این ای اے پی این ایس پی بی اے تمام جو تنظیمیں ہیں میڈیا ایرگنیزشن ان کی طرف سے مرسٹر سلنگی صاحب کو فاقی وزیر اطلاق اور پڑھنے لکھنے کے بڑے پرائیٹ جاؤ کی پڑھنے لکھنے کے شروعین ہیں بڑے پڑھے لکھے آشکس ہیں اور ان کو آج جو ہے وہ صحافتی امور پر پورا ابھور جو ہے اور فواد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے ہمارے جو ریڈیو پاکستان کے ڈریکٹر جنرل بھی رہے ہیں یہ تو خوش قسمتی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جب وہ ڈریکٹر جنرل تھے ریڈیو پاکستان میں تو اس وقت انہوں نے ریڈیو کے اندر بھی بڑی رفاں جو ہیں آپ بولائے تھے جی جی ٹائم ختم ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ خالد قیم صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت بہت شکریہ الفت مغل صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بہت بہت شکریہ احمد وڑائچ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر نگران حکومت جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین انداز میں کام کر رہی ہے یہ حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن ہم لوگوں کو اپنا اپنا بھی سوچنا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا کر رہے ہیں مجھے اجازت دیں دیکھتے رہے پاکستان ٹیلی ویشن نیوز ٹیلی ویشن نیوز